اسلام علیکم دوستو حکیم شاکیب علی چینل میں آپ کا فرصے سواگت ہے میں شاکیب علی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بے حدی شاندہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر مردانہ طاقت کی بے حد کمزوری ہے تو دوستو آج کا جو نسخہ ایسا نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں نہ کہ کوئی یوٹیو پر آپ کو کسی نے بتایا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نسخے کو اس سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل کے بٹن کو بھی دبالیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی لیٹیسٹ نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں دوستو یہ جو نسخہ ہیں خاص ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے نوجوان ہو یا پوڑا ویقتی ہو کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ خاص کر جو فائدہ پوچھاتا ہے آپ کی مردانہ طاقت کو پوچھاتا ہے یعنی جو نوجوانی میں ٹھیک ہے جو جو جوان ہوتے ہیں بچپن میں جو ہے غلط کام کر لیتے ہیں ہاتھ کا استعمال حس سے زیادہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے نفس کے اندر ڈھیلے پن کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے میری کے اندر پتلاپن آ جاتا ہے نفس بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے ٹائم ہی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پیشاپ کے ساتھ میں قطرہ وغیرہ آنے لگتا ہے ادھاد وغیرہ جانے لگتی ہے تو دوستو ایسے لوگوں کے لیے بے حدی کارگار ہے اور دوستو جو لوگ شادی شدہ ہیں اور ان کے اندر مردانہ طاقت کی بے حد کمزوری ہے یعنی اپنے وائف کے پاس جب جاتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں تو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا یعنی دو منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں دوبارہ طاقت نہیں بن پاتی نفس کے اندر ڈھیلے پن کے شکایت پیدا ہو جاتی ہے ٹائٹنس نہیں پیدا ہو پاتی ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو نسخہ ہے نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن جو شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے اس میں کچھ چیز بدلنے پڑتی ہیں اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے کچھ اور چیز بدلنے پڑتی ہے بس یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں یہ ایک صفوف ہے یعنی ایک پاودر جسے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کا خانے کا طریقہ بنانے کا طریقہ سب میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس نسخے میں سب سے پہلی چیزیں جو آپ کو لینی ہے ویسے تو آپ کے سامنے موجود ہیں ساری چیزیں لیکن میں ایک اک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے لینی ہے آپ کو کیگر کی فلی ٹھیک ہے دس گرام کیگر کی فلی لینی ہے ٹھیک ہے دس گرام سفید موسلی لینی ہے ٹھیک ہے دس گرام دال مکھانا لینا ہے دس گرام آپ کو کشتہ کلائی لینی ہے ٹھیک ہے دس گرام ستاور لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے دس گرام کالی مسلی لینی ہے ٹھیک ہے دوستو اور دس گرام آپ کو گوند کی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دس گرام کونچ کے بیج لینے ہیں آپ کو دس گرام اکر کرا لینا ہے آپ کو سالپ پنجہ لینا ہے دس گرام ٹھیک ہے اور دوستو ازدگند ناغوری اشوگندہ لینا ہے دس گرام اور دوستو آخری چیز جو ہے اس میں آپ کا بڑکا دودھ ہے یہ بھی دس گرام لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو موجود کر لینی ہے اور دوستو پھر انہیں اکھٹا کرنے کے بعد میں یہ یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں اوریجنل ہوں اور پنساری کی دکان آپ کو آسانی سے مل جائیں گی ٹھیک ہے دوستو تو ساری چیزیں لے کر اسے آپ اچھی طریقے ساف کر کے اس کا پوڑر آپ کو بنانا ہے یعنی ساری چیزیں ایک جنگہ ملا دینی ہے ساف کر کے اچھی طریقے سے اور مکسی میں جو ہے اسے اچھی طریقے سے آپ کو پیس لے رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پیس لینے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک پوڑر نکل کے آئے گا کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوڑر ہے خاص اسی انگریڈینز یہ جو آپ کے سامنے جڑی بوٹیاں اسی سے ہی تیار کرا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا بن کے آئے گا اچھی طریقے سے جب آپ اسے پیس لیں گے ٹھیک ہے دوستو جب یہ پوڑر بن جائے تو یہ سمجھ لیجئے تیار ہے اور آپ اسے کسی مرتبان میں جو ہے شیشے کے پلاسٹک میں جو ہے کانچ کے بوکس میں اسے رکھ لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے صبح اور شام ایک اک چمچ ٹھیک ہے اس کا آپ کو دودھ کے ساتھ لینا ہوگا جو خوارے ویکتی ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے دوستو ایک چمچ صبح ایک چمچ شام لینا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ماجون آگا فرما لینا ہوگا اور کچھ تک گلائی اس میں ڈال کر یہ آپ کو کھانا ہوگا صبح اور شام میں ٹھیک ہے دوستو اور جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کے اندر کمزوری ہے تو دوستو انہیں یہ پوڑر تو لینا ہی ہوگا ایک چمچ دبا اور ایک چمچ شام میں اس کے ساتھ میں کچھ خاص گولیاں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ آتی ہے گولی چاندی جو خاص مردانہ طاقت کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک آتی ہے گولی سونے والی یعنی ان کے نام یہ ہوتے ہیں گولڈن گولی اور چاندی گولی یعنی سلور گولی یہ دو گولی آتی ہیں یہ ان کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں جن کے اندر کمزوری ہے نفس کے اندر ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے یعنی اس پوڑر کے ساتھ میں یہ گولی لگانی پڑتی ہیں اور دوستو ایک آخری چیز ہوتا ہے یہ ماجون ٹھیک ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جن لوگوں کی شادی ہو گئی اور مردانہ طاقت بالکل کمزور ہو چکی ہے پریشان ہے کافی عرصے سے ٹھیک ہے دوستو تو ان لوگوں کے لیے جو ہے بے حدی خاص ماجونے تیار کر رکھا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے سامنے نسخہ ہے اسے آپ بنا کر استعمال کریے انشاءاللہ پندرہ دن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے دوستو اور اگر آپ کو اور ادھک جانکاری لینے ہیں تو سکرین پر میں آپ کو نمبر دے دوں گا یا ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا وہاں پر کول کر کے آپ چاہے اسے اگر نہیں بن پاتا تو مغوا سکتے ہیں حالانکہ بنانا کوئی بھاری کام نہیں ہے آسان ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس نسخے کا فائدہ اٹھائیے اسے بنائیے تیار کریے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو آرام ہوگا بہت ہی اچھا نسخہ ہے تو دوستو چلتا ہوں ملوں میں اگلی ویڈیو میں مجھے اجارت دیجئے خدا حافظ